اسلام علیکم اسپائرنس اسلامیک ہنسٹری اینڈ کلٹر کی اوٹلین کو ہم دسکس کر رہے ہیں اور آج ہم پارٹو میں جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو دسکس کریں گے جو کہ ہے جا کرسیڈز انگیز اسلام اسلام کے خلاف لڑی جانے والی سلیوی جنگیں اور اس میں ہم سٹیڈی کریں گے میجر انکاؤنٹرز اینڈ ایکٹرز کو دین امپیکٹ آف کرسیڈز اور مسلم کرسٹن ریلیشنز تو سلیوی جنگیں جو تھی وہ یورپی ایسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مقدس سرزمین یعنی یوروشلم پر قبضے کے لیے لڑی جانے والے جنگوں کا ایک سلسلہ تھی جو کہ گیارویں صدی کے آخر سے تیرہویں صدی کے آخر تک جاری تھی اور ان کے نتیجے میں مسلم اور ایسائی دنیا پر اہم سیاسی سماجی اور مذہبی اثرات مرتب ہوئے تھے سو اس میں ہم دیکھیں گے کہ سلیوی جنگوں کے بڑے مارک کون سے تھے ان اہم شخصیات کا بھی جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی ان جنگوں کے مسلم ایسائی تعلقات کے اثرات بھی ڈسکس کریں گے اہم مارک اور شخصیات اور سلیوی جنگوں کا پاسے منظر کیا تھا تو سلیوی جنگوں کا آغاز 1095 اسمی میں ہوا تھا جب پوپ اربن دوم نے مسلمانوں کے قبضے سے جوروشلم اور مقدس سرزمین واپس لینے کے لیے خوجی مہم کا اعلان کیا اس کے زمین کی حصول اور ایسائیت کے تحت یورپ کو متحد کرنے کی خواہش سے یہ متاثر تھی یہ مہم مذہبی جوش زمین کی حصول کیلئی تھی پہلی جو سلیوی جنگ تھی 1096-1099 تو اس کے کی ایونٹس کون سے ہیں اہم واقعات کون سے ہیں پہلی سلیوی جنگ 1096 میں شروع ہوئی تھی جس میں شوالیہ اور عام لوگوں کی فوج شامل تھی سو یہ فوج جورپ سے مقدس سرزمین کی طرف روانہ ہوئی سلیبو نے 1099 میں جروشلم پر قبضے کیا اور شہر میں مسلمانوں اور جہودیوں کا قتل عام کیا اس میں کی فیگرز کونسی تھی کونسی اہم شخصیات تھی تو گوڈ فری آف بولیوین پہلی سلیوی جنگ کے ایک اہم رہنما تھے جنہوں نے جروشلم پر قبضے کے بعد اس کا حکمران بننے کی کوشش کی اس کے بعد جو تھے ریمنڈ چہارم حاف طولرز تو ایک اہم یہ شخصیات تھے جنہوں نے جروشلم کے محاصرے اور خطہ میں اہم کی دار ادا کیا تھا اس کے بعد جو دوسری سلیبی جنگ تھی 1147-1149 اس کا پس منظر کیا تھا اس کا بیگران کیا تھا تو عدیسہ کی کاؤنٹی کے سکوت کے بعد دوسری سلیبی جنگ کا آغاز ہوا تھا اور اس کے اہم واقعات تھے کہ فرانس کے لوٹس سیون اور جرمنی کے کورنر تھارڈ کی قیادت میں اس جنگ نے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی اور دمشق سمیت باقی علاقوں میں ناکامیوں کو سامنا کرنا پڑا امپیکٹ کیا ہے فیلیر آف دا سیکنڈ کرسیٹ ویکن کرسٹین پوزیشن زندہ ہولی لین اس جنگ نے باقی علاقوں میں ناکامیوں کو جب سامنا کرنا پڑا تو اس سیکنڈ جو کرسٹین سلیبی جنگ کی اس کے فیلیر میں اس کرسٹین پوزیشنز کو ہولی لین پر باقی سر زمین پر کیا کر دیا کمزور کر دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسری سلیبی جنگ کو 1189 اس تیسری سلیبی جنگ کا کیا بیکگراؤن تھا جروشلم پر سلاہ الدین آیوب کے قبضے کے بعد سلاہ الدین آیوبی کے قبضے کے بعد تیسری سلیبی جنگ شروع ہوتی اس کے کی ایونٹس کیا ہیں اس جنگ میں مشہور رہنماؤں جیسے کہ ریچرڈ شیئر دل انگلین اور فیلپ دوم فرانس سے تھے اور اس کے علاوہ فیڈریک باروسا جو کہ جرمنی سے تھے جرمنی سے تھے انہوں نے سلاہ الدین کے خلاف یہ جنگ لڑی تھی تیسری سلیبی جنگ تو ریچرڈ کو کچھ کامیابی ملی تھی لیکن وہ یروشلم کو فتح نہیں کر سکا تھا اور ایک معیدے پر مجبور ہوا جس کے تیر عیسائی ظاہرین کو یروشلم میں داخلے کی اجازت دے گئی تھی سو اس کے جو اہم شخصیات کی فیگر سے وہ ہیں سلاہ الدین آیوبی ایک عظیم مسلم جنرل جنہوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تھا اور اپنی بہادری اور انصاف پسندی کے لئے وہ مشہور ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فورت جو سلاہی جنگ لڑی گئی تھی چوتھی جس سلاہی جنگ لڑی گئی تھی ٹویل زیرو ٹو ٹویل زیرو فور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا انٹینڈنٹ ٹو کنکیور مسلم ہیل جروشلم تھو ایجیب بانٹی دھوٹی انٹو کسٹسطنیہ تو چوتھی سلاہی جنگ بارہن سو دو سے بارہن سو چار تک تھی اور یہ جنگ مسلمانوں کے زیر قبضہ جروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لئے شروع ہوئی تھی لیکن جنگ کا رخ کسٹسطنیہ کے طرح مڑ گیا تھا دن کی ایمٹس اس کے کیا ہیں اہمات کیا ہیں ٹویل زیرو فور میں کسٹسطنیہ پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں باز نتینی سلطنت کمزور ہو گئی اور سلاہی جنگ کا مقصد تبدیل ہو گیا ایمپیکٹر جو اس کا کیا تھا کہ سگنیفیکنٹلی ڈیمیج ریلیشنز بیٹوین اسٹرن اور ویسٹرن کریشنگ اس چوتھی سلاہی جنگ نے جو تعلقات تھے ویسٹرن اور اسٹرن ایسائیوں کے درمیان ان کو خراب کر دیا تھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پانچویں سلیبی جنگ اور اس کے بعد حالات کو ٹویل سیونٹین ٹویل 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 اس کے ایمٹس کیا ہیں پانچویں سلیبی جنگ میں مصر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ یوروشلام واپس لیا جا سکے لیکن اس میں ناکامی ہوئی تھی سو ایمپیکٹ کیا ہے لیٹر کرسیڈز کنٹینیو ٹویل ٹویل ٹویلی ٹویلیڈیز گولز لیڈن ٹویل ٹویل ٹویلڈیز ٹویل ٹویلیڈیز دن ہم دیکھتے ہیں ایمپیکٹ اف کرسیڈز اور مسلم کرسٹین دیلیشن سلیبی جنگو کا مسلم عیسائی تعلقات کے اوپر کیا اثر رہا تو مذہبی کشیدگی پیدا ہوئی سلیبی جنگو کی وجہ سے سلیبی جنگو نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مذہبی تنہوں میں اضافہ کیا تھا اور جروشلم پر قبضے اور خون ریزی نے دونوں طرف شدید نفرت اور دشمنی کو جنم دیا تو یورپ میں مسلمانوں کو دشمنوں کی طور پر پیش کیا گیا تھا جس سے منفی تصورات بھی ابرے اور مذہبی ادمبرداشت کو بھی پروغ ملا پھر سلیبی جنگو کے نتیجے میں پولیٹیکل چینجز آئیں کرسیٹس ویکنڈ مسلم پولیٹیکل انٹائیز لیڈن ٹو فرگمنٹیشن ان انٹرنل کنفلیکٹس سلیبی جنگو نے مسلم سیاسی طاقت کو کمزور کیا اور اندرونی تنازات پیدا کی لیکن سلیبی جنگو جیسے رہنما مسلمانوں کو بیرونی خطرات کی خلا متحد کرنے کی علامت بن گئی اور دوسری طرف سلیبی جنگو نے یورپی جو بادشاہت لیتی تو ان کو مضبوط کیا اور انہیں ایک مشترکہ مذہبی مقصد کے تحت متحد کیا لن ہم دیکھتے ہیں کلچرل اکسچینج کو ثقافتی تبادلے کو تو اس ہوسٹیلیٹی کی باوجود دشمروں کے باوجود سلیبی جنگی جنگوں کے دوران کچھ ثقافتی تبادلہ ہوا یورپی سلیبی فوجیوں نے مسلمانوں کی طبی ریاضی اور فلسفیان علم سے انہوں نے استفادہ کیا فائدہ حاصل کیا اور اسے واپس یورپ لے گئے سلیبی جنگوں کے دوران قائم ہونے والے تجاعتی راستوں نے معاشی تبادلے اور ثقافتی خیالات کے تلیگیسی اف تلیگیسی کمپلیکس والے لیفت تلیگیسی کنفلیکس 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 کلٹرل اور سیٹوک ریننس یورپ انٹروڈیوس نو ایڈیاس اور نویج نویج سلیبی جنگوں کا ورثہ پر چیز کمپلیکس ہے یہ جنگیں تنازات اور بد اعتمادی دنیا اور مغرب تعلقات کے اوپر دکھائی دیتا ہے ویٹی فیکس سیل ویزی بلین کنٹمپری جیو پولیٹکس سو کرسیڈ اگرس اسلام رام 109 2 2 2 2 8 ریپریزن تا پیوٹ پیوٹ میڈی 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 سیٹری ملکی ملکی انکانٹر انکلی کلٹرل ایکسینج درمیان ہونے والی سلیبی جنگیں تاریخ کے اہم ادوار میں شمار ہوتی ہیں یہ جنگیں مسلم ایسائی تعلقات میں گہرے مذہبی اور سیاسی طلافات کو ظاہر کرتے ہیں لیکن ساتھ حصہ دونوں تحصیبوں کے درمیان ثقافتی تبادل کا ذریعہ بھی بنی سو ہم نے دیکھ کہ سلیبی جنگوں کے متعلق جو اسلام کے خلاف لڑی گئی تھی اہم مار کے کون سے تھے اور اہم شخصیات ان میں کون سی تھی تو سلیبی جنگوں کا آغاز کس سال میں ہوا تھا کس پوپ کے اعلان کے اوپر ہوا تھا تو 1095 میں پوپ اربان دوم سلیبی جنگوں کو آغاز ہوا تھا تینم نے اس میں دس کیا کہ جنگ میں جروشلم کو کب خطہ ہوا تھا جروشلم 1099 میں پہلی سلیبی جنگ کے دوران خطہ کیا گیا تھا سو اس طرح سے بھی کوئسن پوچھا جا سکتا ہے گوڈ فری آف ویلیون کون تھے اور ان کو اس سلاودین عجوبی ایک مسلم جرنل تھے جنہوں نے 1187 میں جروشلم کو واپس حاصل کیا تھا دن ہم نے سٹیڈی کیا چوتھی سلیبی جنگ کا روح کس شیئر کی طرف موٹ دیا گیا تھا چوتھی سلیبی جنگ کا روح کو سستنیا کی طرف موٹ دیا گیا تھا مسلم عیسائی تعلقات پر سلیبی جنگ کے اثرات کے پوائنٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سلیبی جنگ نے مسلم اور عیسائی دنیا کے درمیان مذہبی کشیدگی کو کیسے بڑھایا تو سلیبی جنگ کی لڑائیاں اور جروشلم کی فتح نے دونوں مذہب کے درمیان گیری دشمنی اور نفرت پیدا کی تھی دین سلیبی جنگ نے یورپ کی بادشاہ کو کس طرح سے مضبوط کیا تھا تو سلیبی جنگ نے یورپی بادشاہ کو مذہب کے نام پر عوام کو متحد کرنے اور اپنی سلطنتوں کو بڑھانے کا موقع دیا تھا دن ہم نے ڈسکس کیا سلیبی جنگ کے دوران شعبوں میں ثقافتی ترقی پر کیا اثر ہوا تھا تو سلیبی جنگ نے یورپ کو مسلم سائنسی علم سے روشناس کرایا تھا جس سے یورپ میں سائنسی ترقی کا آغاز ہوا تھا سو ہم نے دو پوائنٹ کو دیسکس کیا اسلام کے خلاف سلیبی جنگ کس را سے لڑی گئی تھی اور مسلمانوں اور حیسائیوں کے تعلقات کے اوپر کیا اثر ہیں تو آپ کوئی 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 سیکشن پوچھ سکتے ہیں thank you for watching our video if you like our video then like share and subscribe our channel